اسلام علیکم جی کیا حالا میلے سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے تو ماشاءاللہ سے جنتر کا سیزن شروع ہو گیا ہے ابھی ہم نے تو کوش کرنا ہے لیکن سیزن شروع ہو گیا اور جنتر سے بہتر کوئی خوراک نہیں ہوتی تو منڈی سے فی الحال ہم لے کر آ رہے ہیں تھوڑا سا ایکسپینسیف تو پڑھ رہے ہیں لیکن یہ تقریباً آ جاتا ہے اور صبح کے ٹائم آپ یہ ڈال رہے ہیں شام ٹائم ونڈا ڈال رہے ہیں کچھ جانور آپ دیکھیں ہوں گے بیٹھے ہوں گے کیونکہ بھائی جان ان کا پیٹ پہلی سے بھراب ہے وہ چل ہو کے بیٹھے ہیں انہیں پتہ ہمیں ملی جانا ہے وافر مقدار میں ہم ڈالتے ہیں اس کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے اب ماشاءاللہ سے یہ قربانی کے بکرے بھی ساتھ کھا رہے ہیں وہ چھوٹے جو اپنے بچے ہیں میں زوم کر کے دکھاتا ہوں وہ بھی ساتھ کھا رہے ہیں ایک یہ قربانی کا بکرہ اندر بیٹھا ہوا چل کر رہے ہیں حالانکہ یہ بچوں کے لئے بنایا ہوا تھا یہ اتنا فنی ہی مجھے لگ رہا ہے نا کہ بچوں کے لئے بنایا تھا کہ چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہیں تو اس کو ہم رکھتے ہیں تاکہ مٹی وغیرہ نہ کھائے اور یہ بائی جان خود بیٹھے میں ادھر آکے اور یہ ماشاءاللہ یہ قربانی کا بکرہ ہے اور یہ سیل کے لئے بھی ہیں بکرے انشاءاللہ ایک طریق کو ان کا لائی ویٹ کے ساتھ سارا کچھ کر کے میں چینل پر اپلوڈ کروں گا تاکہ آپ سب لوگ دیکھ سکیں اور جس نے اگر کوئی پرچیز کرنا ہے کیونکہ بھاملگر میں ہیں جس نے اگر کوئی پرچیزنگ گرہ کرنی ہے تو ادھر ہو جائے گی ورنہ ہم نے تو سیل کاری دینے ہیں اور یہ ماشاءاللہ سیدھر بھی ہیں تو کچھ لوگ سوال کہہ رہے تھے یا جانور آپ نے کم کر دی ہیں نہیں بھئی جانور کم نہیں کی ہے تو جتنی بھی بکریاں ہیں وہ فی الحال باہر گئی ہوئی ہیں ریوڑ کے اندر اور انشاءاللہ جیسے ہی ہمارا جنتر وغیرہ کاشت ہو جائے گا وہ ٹینشن ختم ہو جائے گی اس کے بعد ہم لے کر آئیں گے ان بکریوں کو اور واپس پھر کیونکہ ٹینشن ہی ہوگی ابھی باہر ہے چرائی وغیرہ ہے گندم کی چرائی چل رہی ہے ابھی اور سال لنگی شانگی چل رہی ہے تو وہ ابھی ادھر گئے ہوئے ہیں تو ماشاءاللہ یہ بھی دوپیر گیرہ بارہ کا ٹائم ہے جنتر ڈالا وین ہے اور بڑے شوک سے جنتر وغیرہ کھا رہے ہیں ریسٹ کر رہے ہیں ساتھ جو ہماری بہت ہی پیاری جو لڈو ہے وہ بھی بیٹھی ریسٹ کر رہی ہے تو ماشاءاللہ سے سارے جانور ایکٹیو ہیں بلکل ایکٹیو ہیں ابھی میں آیا تھا ان کو شکر والا پانی ڈالنے کے لئے ان کو شکر وغیرہ والا پانی وغیرہ ڈالتے ہیں تو ماشاءاللہ سے ابھی چل سارے بیٹھے ہیں تو ابھی میں نہیں ڈالتا تھوڑی دیر تک ڈالوں گا ابھی انہیں کھانے دیتے ہیں رہا آپ سے جنتر وغیرہ کھائیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تقریباً ایک دو بجے تک میں ان کو پانی ڈالوں گا تو یہ میں ایک چھوٹی سی فارم کی وڈیو بنا دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ سارے کچھ فٹ چل رہا ہے یہ بھی پٹ جو ہے ہماری یہ بہت زیادہ اندر کمزور ہو گئی تھی بلڈ پیرسائٹ ہو گیا تھا تو ماشاءاللہ اب تو ریکورڈ ہے کھانے پینے لگی ہے سارا خوش ہو گیا ہے اور ذرا ہیلڈی بھی انہیں لگی ہے گوش میں لگی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی باتیں ہوتی ہیں جیسے جنتر ہم نے کھرلیوں کے اندر ایسے رکھا ہے تو نیچے ضائع بہت ہو رہا ہے میں نے آکے دیکھا جیسے وہ نیچے سے اٹھا رہی ہے وہ بھاگتے ہیں تو جو ضائع بہت ہوتا ہے تو اب میں نے یہی سوچا کہ یہ ادھگر جو ہمارا یہ بانس لگے میں لکڑی لگی ہو جیسے یہ لکڑی ہے اس کے اندر رسیاں ڈال کے اس کو لٹکائیں گے تاکہ نہ ضائع نہ ہو ورنہ ایسے ضائع بہت ہوتا ہے اور جانور شوک سے نہیں کھاتے تو انشاءاللہ ایک یہ والا سہٹ اپ کرتے ہیں